دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری سینر پر دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ دیش میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا محول بڑھتا ہی جا رہا ہے اسے بھی مہارش میں ایک بابا نے عضو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کر مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا تھا آپ کو بتا دیکھیں کہ اس کو لے کر ایم آئیم آکرمک نظر آ رہی ہے ایم آئیم کے پردش شدکش امتیاز جلیل نے بیڑ میں علماؤں کے ساتھ میٹنگ کر تیویس تاریخ کے دن مارچ نکالنے کی بات کہی ہے اور یہ مارچ ممبئی تک جائے گا ممبئی میں اس کا حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرنے والوں کے پرزور مخالفت کی جائے گی اس کو گرفتاری کی مانگ بھی کی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو جس میں امتیاز جلیل صاحب نے یہ ساری باتیں کہی ہے کہ میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا نہ تو ماجی خاصدار نہ ہی مہاراستہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں میں آپ کے بیچ بحیثیت مسلمان یہاں پر آیا ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم نے شروعات سے یہ بات کہی ہے کہ ہم الگ الگ مجلسکوں سے تعلق رکھتے ہوگے ہم الگ الگ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوگے ہماری الگ الگ للی تنظیبیں ہوگی ہماری الگ الگ سیاسی جوابیں ہوگی لیکن آج یہ وقت اس لیے ہم پر تھاری ہو گیا ہے کہ ہم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آج ایک ایسا وقت بھی آگیا ہے ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کی کھلے دور کے اوپر گستافی کی جائے گی ہے اور ہم نے اپنے احتجاج کو کیا سمجھا ہے تو ہم نے اپنے احتجاج کو یہ سمجھا ہے کہ ہماری سیاسی ملی تنظیمیں کبھی کلیکٹر کے پاس جائیں گے کبھی کمشنر کے پاس جائیں گے کسی تحسندار کے پاس دس بارہ پترہ لوگ جائیں گے ایک میمورینڈر دیتے ہوئے تشمیریں کھچائیں گے یوٹیوب وانوں کو گائٹ دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ناراض کی جتائیں گے اور ختمہ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اجازت دیر ہی ہے حکومت تائید دور میں ہی ہے جب کسی صوبے کا مکہ منتری جو میرا بھی مکہ منتری ہے جو ہر جاتی دھرم اور مذہب کا مکہ منتری ہے وہ اگر ساتھ دور کے اوپر آ کر یہ کہتا ہے کہ تجھے جو بلنا ہے تو بول تجھے صرف اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ حکومت تجھے تیری حفاظت کرنے کے لیے پوری سیکیورٹی دیتی ہے کہ آپ سوچئے ہم کس طور کے اندر تھی رہے ہیں میں پر آگے اس مکہ منتری کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بس پر آراد رانگیری نے یہ بات کہی ہے اس کو آپ جتنی زیادہ سیکیورٹی تو دے سکتا ہے دے دے کیونکہ ہمیں آپ کے درد ستانے لگا ہے یہ آپ نے کسی حاصل کرنے کی خاطر اسی رانگیری کو مارنے کے اندر بھی تیرا ہاتھ ہو سکتا ہے اور تو اس کا ذمہ مسلمانوں کے اوپر پھر چھوڑ سکتا ہے اور اس رانگیری کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تجھے خطرہ مسلمانوں سے نہیں ہے تجھے خطرہ کے لئے اپنے لوگوں سے ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پرسی حاصل کرنے کے لئے یہ سارا کھیل رچا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا مسجد میں گھوٹ کے چنچن کر مارے گے اس کے ہاں کے بیان کھوئے آنگ دیئے جارہے ہیں تو میں اسی حبومت سے یہ کہنا چاہ رہا ان سے یہ سارا کرنا چاہتا ہوں اگر خانون اس کے لئے ایک ہے تو وہی خانون میرے کے بھی ہے اگر وہ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے تو الحمدللہ میں تو اصد صحاب کا چیہا ہوں میں نے اپنے صحاب کو سن کر یہاں تک پہنچا ہوں اگر زبان کی بات آئی تو پھر ہماری زبان بھی کھنے گے ہم کی کوئی کھنگے مکے اور پہنے نہیں ہے مجھ سے کہا گا یہی میں نے غرقی سے ایک سبھا میں میرا ہاں پڑا اوپر چلے گا تو پبلک میں برا کار چکا ہے اس کے بھائی نے کہا کون اتیار جری اس نے سلام کیا کون اتیار جری اور مہاراستہ کی سڑکوں کے اوپا دیکھ تیرے باپ کو بھی دکھا تیرے بھائی اس دیلی ستاری کے دن مہاراستہ کی سڑکوں کا منظر کیا ہوگا وہ دیکھ تو اچھے دن تجھے پڑا چاہے گا ہم وہ سیاستی ہم وہ جناتوں سے قابل ہوگی رہتے ہیں جو اتنے ہونے کے باوجود ہی اپنے نیتاؤں کی غرامی کر رہے ہیں تھوکر ماتے ہیں ہم ایسی سیاست کو اگر جب وقت آیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا ہے یا ایسی سیاست کو چننا ہے تو ہزار بار تھوکر مانے گی ہم ایسی سیاست کو لیکن ہمارے نبی کشان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا ہے تمہیں بھی بتایا جائے گا پرمیشن ملے گی کیا یہی پہ گاریاں روپ لیں گے اس سے پہلے بھی میں نے ترنگا میالی لے جا چکا تیر کے بہت سارے نوجوان جزرد میرے ساتھ اس وقت موجود تھے ہر خالقے پہ ہر زیرے کے ہیڈکوٹر کے اوپر پولیسوں کی فوج لگائی جاتی تھی بینکیج لگا کر ہوتا جاتا تھا میں گاڑی پہ سے اترتا تھا اس کمیشنر کو ایس پی کو سائیڈ میں لے جاتا تھا اس کے کان میں کچھ پھوکتا تھا اور وہ بیریکیڈ اسی لیے جب بمبائی جب لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ بمبائی تکاہ ہی نہیں سکتے رہے تو بمبائی کے اس ٹیچ کے اوپر کھڑے رہے کر سب سے پہلے میں نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ ممبائی مارا شاہ کے تاریخ کے اندر سان بھائی الحمدللہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ایک مسلمان لیڈر کے لیے ممبائی کے سرکوں کو بند کرنا پڑا تھا پولاچ ہم اگر یہاں پر جائیں گے تو کسی سیاسی پاٹی کے بینر کے تلے نہیں جائیں گے کسی جماعت کسی تنظیم کہ بینر کے تلے رہی جائیں گے ایک ایک شخص جو نکلے گا ایک ایک جوان جو نکلے گا ایک ایک بزرگ جو نکلے گا ایک ایک علماء دین جو نکلے گے وہ صرف باہیسیت مسلمان کے حیسیت سے وہاں پر نکلیں گے خوچ کریں گے ہم اندر میں آپ لوگوں سے صرف اتنی اپنگ بزارش کرنا چاہتا ہوں بہت سارے نوجوان ہیں جو آنا چاہتے ہیں جو چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کی استقاق نہیں ہے میں یہاں کے ذمہ داروں سے اور مائے قرآن سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ان بچوں کا ریجسٹریشن کروائے جو بچوں کے پاس گاریاں نہیں ہیں جو گاری میں آ نہیں سکتے ہیں اپنے نام درس کروائے اور یقیناً بیر میں ایسے بہت سارے دلدار لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نام پر اپنے نبی کے نام پر اپنے رسول کے نام کے اوپر آ نہیں سکتے ہیں لیکن کچھ مدد ضرور کر سکتے ہیں آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ جو بچے اس رجبے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کو پہنچانے کا انتظام آپ کرئے تو یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ میں نہیں آسکتا میری طرح سے میں دو گاریوں کا انتظام کر رہا ہوں میں چار گاریوں کا انتظام کر رہا ہوں میرے بھائیوں اگر اس وقت ہم یہ طاقت بند کر نہیں کھڑے رہے آپ یقین مانئے وہ دن دور نہیں جب سرک چڑتا ہوا کوئی لڑکا ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کرے گا ہمارے ربیوں کے تعلق سے صرف اعظام کے لیے اس کے بعد میں صرف آپ کو دو منٹ کا بات کروں گا اور انشاءاللہ ہم لوگ تیویس تاریخ کی کاروائی کیلئے آگے بڑھائیں گے ایک اور بات میں تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑے خاص مقصد سے بڑا نیک ارادہ لے کر ہم ممبئی کی طرف جا رہے ہیں کوئی ہلڑ بازی کرنے کے لیے کوئی ہنگامہ کرنے کے لیے کوئی ماحول خراب کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جوش کی وجہ سے ہمارا سر شم سے چھکنا پڑے ہم حکومت کو صرف ایک پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ یہ ملک اگر چلے گا تو سمیدھان کے حساب سے چلے گا تمہاری بندہ گرمی کے حساب سے نہیں چل سکتا ہے اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم میں کوئی اٹھنے والا نہیں ہے کوئی لڑنے والا نہیں ہے تو آپ کی بہت غلب سوچ ہے آپ ہمارا اتحاس جانتے نہیں تھے ہمارا اتحاس جنگ بدر کی یاد دیواتا ہے اسی لیے ہمارے سبر کا پیمانہ ایسے حد تک نہ پہنچائیے کسی نے مولانا صاحب نے شفیبہوں نے کہا ہے آپ امتیاز جلیل کے تعلق سے کچھ بول دیں ہم سن لیں گے ہم برداش کر لیں گے آپ ہمارے مان کا نفصان کر دیں ہم برداش کر لیں گے لیکن کھلے طور پر ہمارے مذہب پر انگلیاں اٹھائی جائے گی اور انسانیت کا پیغام اگر کسی پیغمبر نے دیا ہے تو وہ میرے آخا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میرے پھائیوں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس آندولن میں صرف مسلمان ہی کیوں آئے کیوں دوسرے خوف کے وہ لوگ جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں جو عمد اور بھائیچارگی چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں آج ہاراں کیا ہو گئے آپ کیاں کھائیں گے تھوڑا سا گوش اگر آپ ایک تھیلی میں بات کر لے جا رہے ہیں اپنی بچی کے لیے بہت دا سال کے بزرگ کو اس طریقے سے مارا گیا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے گرے بھائی کسی بھی جاتی کا کسی بھی حرب کا کسی بھی مذہب کا کیوں لکھتا ایسی کون سی انہیں سیکھ دی جا رہی ہیں کہ جنہیں یہ بنا رہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا باپ کے انگر کا ہے یہ تمہارے بابہ کے انگر کا ہے تمہارے ناں کے انگر کا ہے سوچو اس دیکھو اور غور کھو کہ کیسا سرک پھیلارہ جا رہا ہے گھروں میں خستر کہ گادہ پھول میں مانا نہیں گیا کوئی لینا دیا نہیں مسلمانوں کا ہوا کیا تکرمند سے لیکن گھڑوں میں بھوست کر میں صرف کسی دکان کے اوپر چاندارا نظر آیا کسی دکان کے اوپر یہ جیئے لکھا ہوا تھا جلادی گئی کوئی کھوئی ہوا نہیں وہاں کا خانون اگر آیا ہے یہاں صرف ووٹ دیگے کے لیے رہ گئے یہاں صرف مسلمان ہے تو آپ کے خانون جے جا صرف مسلمان ہی لگا ہوا ہے مسجدوں کے بار تم کیوں نہیں اپنے لوگوں کو یہ تقریب کرتے ہیں کہ تم بھی اس کا بیوک کرو ہماری مسجدوں کے اوپر ہماری درگاؤں پر ہماری خانخاؤں پر اب نظر رکھی جاری ہے وہاں خانوش یہ جانتے ہوئے کہ آج کا اس ماحول کے اندر کوئی آپ کے لیے بھولنے والا نہیں ہے کوئی خلے رہنے والا نہیں ہے چطرپتی شمازی مہراج ہمارے لیے دیادردیاں ہیں ہم بھی ان کا عصد کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں ان کا ایک خدرہ گل جاتا ہے پوری کی پوری سرکار ہو ویلوڈی پکش ہو انہیں کے پورے دن بھار روڑ کے اوپر ہندوڑا کرتے ہیں اور حق کو یہ ہو جاتی ہے کہ مکشہ مدری ہوں تو مکشہ مدری اور اس ملک کا وزیر آزم بھی آگر کہتا ہے کہ ہم تم سے معافی مانتے ہیں وہ خدرہ گر گیا ہے میری نبی کی شان میں گستافی ہوتی ہے معافی تو دور کی بات کوئی موک کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں ہم اتنے بڑ گئے ہیں ہم اتنے اتنے جماعتوں کے اندر چلے گئے ہیں اتنی تنظیموں میں ہم بڑھ چکے ہیں کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے جاندہ یہ بنا باقی کا ہوں میری باقی کے لیڈر نے ہی کچھ بولا نہیں ہے تو میں کیسا اس کے اندر شامل ہوں میں تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں تم رہو کسی باقی کے اندر لیکن اپنے نبی کے خلاف اگر تم سن رہے ہیں تو یقین مانیے تو تم کسی لہائے مسلمان نہیں ہے میرے بھائی ہیں کیونکہ میرا محال ورشتہ چاہے را الہا اللہ لیدہ مراد النبی کتنے پڑے پڑے جروس نکالے جائیں گے کیا ہے وہ جن کا مدلہ پورے ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر لیدہ مراد کے پڑے پڑے جروس نکالے جائیں گے میں آپ سے اپنے گزارش کرنا چاہوں بھول جائیں اپنے مسئلکوں کو اپنی جماعتوں کو ایک آواز بن کر کھڑے رہیے میرے بھائی ایک بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے یقین مانیے اگر اس بار ہمیں آواز نہیں اٹھائی تو شاید سڑک چلتا ہوا لڑکا آپ کی مسجدوں کی طرف دیکھ کر کوئی پندوخ کی گولی دکھا رہا ہے کوئی تیر سے اسے مارنے کی باپ کر رہا ہے کھلے آنگے کہہ رہا ہے کیا آپ کی مسجدوں کے اندر ہم گھس کے چنچن کر ماریں گے خدا نہ کریں کبھی کسی مسجد کے اندر یہ ہوا تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارا بائیوڈیٹا جو پہ دے کہ تم کس مسلک کے ہو کس سیاسی جماعت کے ہو کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اچھا تم اس تنظیم سے تو ادھر ہو جاؤ تم اس سلاس سے تو ادھر ہو جاؤ نہیں میرے بھائیو گازہ پور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کیسے یہ مسلمانوں کے کھڑوں میں خوش کر مارا جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہم حکومت کو صرف ایک پیوان دینے کے لیے اپنے سروں کا سمندہ دکھانے کے لیے ہم یہ بتانے کے لیے کہ ہم دوبارہ اگر ایسی کوئی حرکت کوئی کرتا ہے دوبارہ اگر کوئی کرتا ہے مجھے منتری صاحب نے یہ کہا کہ کوئی اس رامگری کے باہر کو بھی تھکا لے نہیں لگا سکتا بولا تم جو بولنا ہے اگر بولنے کے بعد رامگری اگر تجھ میں ہمت تھی تو ہمارے سامنے آتا ہم مجھے منتری کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک اکبال کیسا نوچا جاتا ہے یہ ہم بتا بے تجھے اس حق تک ہم آج کے لیے بھائی یا آج مجھے منتری ان کے آمدہ اور ان کے خازہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی ناراض کی صرف اپنے اپنے شہروں پر محدود کر کے رکھے ہوئے ہیں ویہا آج صرف آپ کو آج کی اس محفر کے ذریعے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں اس کے سجدوں سے جو مجھے روکے ایسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں یہی تیغان ہم یہاں سے دیں گے میں تمام علماء کران سے یہ اپنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کا بھروسہ اس کی رہنوائی آپ لوگے سے لیل کرئے گا آپ کا حکم سر آنکھوں پر رہے گا آپ جو حکم کریں گے اس حکم کی تابعہ ہوگی اور آپ آنکھیں گے تو یقیناً نوجوانوں کا جوشت کو بھی گنڈرول کرنے میں یقیناً ہمیں مدد ملے گی اسی لیے جو آ سکتے ہیں ضرور آئے جو نہیں آ سکتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی راہ میں لگائیے گائیاں کروائیے کسی کے پاس نہیں ہے ایک بڑی گائی کروائے کہ وہ بچے جو آنا چاہتے ہیں جن کے اندر اپنے نبی کے لیے محبت ہے دوستوں جتنے لوگ آئیں گے اتنا بڑا پیدا سرکار کے پاس پہنچنے والی اور یہ یہ آج بات پہنچنے والی آج کوئی نہیں بول رہا ہے میں نے جب بولا ہے تو مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میرا درب تو نہیں سمجھے گا تو پھر سمجھے گا کون اگر میرے لیے تو نہیں بولے گا تو پھر بولے گا کون بولے گا کون بولے گا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو تو کھڑے رہنے کی ضرورت تھی آپ کا یہ بیٹا آپ کا یہ دھائی آپ کا دوست آج ایک بہت بڑا مدع لے کر آپ لوگوں کے بیچ آپ لوگوں سے اتحاد کی بھی مانگنے کے لیے آیا میرے بھائی یہ وقت اگر چلا گیا آنے والی نسلیں ہم سے یہ سوال کری تھی کہ تیرے آنکھوں کے سامنے تُو نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب گستافی کی دارے ہی تھی تو تُو نے کیا کیا اس وقت ہمارا سر شنگ سے چھٹنا نہیں چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور تک مکر دیا اب وقت آیا ہے اب ہم سڑک کے اوپر بھی نکلیں گے اور حکومت کو ایک پیغام دے گا لیں گی کہ زبان ہمارے موں میں بھی ہے اور اگر تم اگر اس کی تائید کرتے ہیں خانون اگر اس کے لیے بنا ہوا ہے تو خانون میرے لیے بھی ہے اور جز دن ہماری زمان کھلے گی تمہارے لیے بہت مقصان بے ثابت ہوگی میرے بھائی بہت بہت شکریہ و آخرتا ہوں دوستو فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مارچ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں آپ کی راہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں جانتے کے ساتھ